ہم آشا کرتے ہیں تو لیجے یہ تھے ڈاکٹر ویازدین صاحب ان کے بعد آج کے حردیل عزیز شولہ بیان وخر نحمدہو ونسلی علیہ وسلم اماما گفتبو سے کہیں اپنے رقاداری کا ثبوت دیتے ہی ہیں ان مشاہدین سعادہ کے قرار اور بزرگوں کے حوالے سے اور اپنے اصلاف کو یاد کرتے بھی یوں کہتا ہوں اور میرے آقا کی بارگامی حاضری یوں دیتا ہوں آقا نے اپنی زندگی گربت میں کاٹ کر آقا نے اپنی زندگی گربت میں کاٹ کر دنیا کے ہر غریب کی گربت خرید لیتا دنیا کے ہر غریب کی گربت خرید لیتا اور دونوں امام بھی امت کے حاجت روا ہوئے دونوں امام بھی امت کے حاجت روا ہوئے یعنی مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے ہیں یعنی مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے ہیں اور یہ جن بارگاہوں کو سمالتے ہیں جن بارگاہوں کی دیر بھال کرتے ہیں خدمت تو ہم کرتے ہیں یہ رمائی کرتے ہیں یوں تو کچھ نہیں دیتے ہیں بس دعائیں دیتے ہیں یوں تو کچھ نہیں دیتے ہیں بس دعائیں دیتے ہیں جو فخیر دیتے ہیں کیا ملے گا شاہوں سے جو فقیر دیتے ہیں کیا ملے گا شاہوں سے اور اپنے شہر کو شہر کے ماہوں کو دیکھ کر جگہ جگہ گزرگان دین کے آستانی خانکہ ہیں دیکھ کر یہ کہتا ہوں یہ درویشوں کی بستی ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا یہ درویشوں کی بستی ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا لباس زندگی پھٹ جائے گا میلا نہیں ہوگا لباس زندگی پھٹ جائے گا میلا نہیں ہوگا اور اپنی اوقات پہ آتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں گنجا ہوں گدہ ہوں میں شاہر نے تو کہا تھا لوگ کہتے ہیں گنجا ہوں کالا ہوں میں لوگ کہتے ہیں عرفان بکا ہے لوگ کہتے ہیں گنجا ہوں گدہ ہوں میں ماں تو کہتی ہے گھر کا ہو جالا ہوں میں ماں تو کہتی ہے گھر کا ہو جالا ہوں میں اس کو تو اب کبارڈی بھی لیتے نہیں ہیں یوں تو مجھ کو کھباڑی بھی لیتے نہیں ہیں جیسے اردو زبان کا رسالہ ہوئے جیسے اردو زبان کا رسالہ ہوئے رائکشور مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی جانب سے میری شخصی جانب سے تمام کی جانب سے ڈاکٹر رضا فستار اور ڈاکٹر ریاض الدین صاحب یہ دونوں ڈاکٹر ہیں انہوں مریض کی نفس پکڑ دیں انہوں سماج کی نفس پکڑ دیں دونوں ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہیں تو شکریہ اس لیے دھنیاواد کرتا تکنے اور ابھی دھنڈانے اس لیے یہ لوگ کنڈ روگان والے آج پردو بولے اس لیے شکریہ دھنیاواد ابھی نندے کرتا تکنے کئی کو بولے گتو اپنی بات یہاں پہنچانا ہے ہمیں کیا چاہتے گتو وہاں جاکو ان کی بھاچہ میں بولتے ایسا مکو دھرو چھکتی ہے دنیا چھکانے والا چاہیے آسما کو دھرتی کے لانے والا چاہیے رضاق صاحب کے جائے سیر کنڈ آج مسلمانوں میں شاید ہی ایک دو ملیں گے بولے والے یہ ان کو ترم کس نے کیا امتیں بہمتیاں نے کیا مجھے اپنی بات اپنے کے بیٹ میں رکھنا ہے تو اپنی زبان میں رکھنا ہے اپنی دوسری زبان میں نہیں رکھنا ہے یہ بہت بہت اچھی پر آج کے لیے رضاق صاحب کا شکریہ جو بھی اب آپ کنڈ بھشا والے بولے ہیں ان کا شکریہ اے خانسائے خانسان رسل اب وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے اور اس قدر پیچے اور جن کو بھیجا گیا تھا دنیا میں امامت کے لیے جن کو بھیجا گیا تھا دنیا میں امامت کے لیے وہ اس قدر پیچے ہو گئے مختدی بن کے وہ اس قدر پیچے ہو گئے مختدی بن کے اسی لیے جب دل گھتا ہے تو آدمی سے کھڑ گئے لفظ نکلتے ہیں اس کو میرے دوست چھولا بیانی کہتے ہیں نہیں میرے دوست یہ دوسرا جو الیکشن ہے میرے لیے بھی یاد گیا ہے کئی سال تک خاموش بیٹھ کے اس بار میں سیاسی میدان میں آیا حید ہو آیا تھا تو جلن یہ کیا بھئی خید ہو ہمارا مسلمان کا ملہ یہ دو سیاسی پارٹیاں سیکولارزم کا ڈھنو رہا پیٹ کی لاغ کو بیسی بھی درویشن کریں اب ان کو کئی سا سبب سکھانا تو ملے والے بھلے ساجد بھائی چاہدینے پیٹھ کو بات کریں گے اس کے بعد ڈیسائڈ کریں گے نہ کانگریس کو جیتیں گے نہ کانگریس کے آج ہائچور میں یہ کانگریس نہیں ہے یہ بھی یاد آکھی کئی خیمیں ہیں اس میں ان کے جھگڑے سے ہمارے رہنا دےنا نہیں ہمارے رہنا دےنا نہیں بھائی انہوں کو دوسری زنگ لڑ لینے ہمارا کام ہوا تو بس ہمارے کیا پنا нельзя اندھا کیا آمیں دو آنجھے دبل اتو اب وہ بلے کانگریس کا ہینے کانگریڈ ہے ڈیڈیس کا ہینے پلاں صاف کا ہینے پلاں صاف کا ہنے پلاں صاف کا ہنے پھر بات میں کانگریٹ آج صاحب Приحادija اللہ نبتر اس کے ایک تھر تاری اس کے بھلی آم جائے نہیں صاحب کو ہوں اچھا ہم نے خرم سے چڑھو دھاپوں میں تیری چرنے دے دیکھیں ہماری بھلے والی ڈھیج درہت ہے کاتے دال دے نہیں تو لال مرچی پھیگتے ہو نہیں صاحب میں خغان صاحب کاجم ہوں ٹھیک ہے لے بعد کس کا تو ہراو ہمیں چانجیں نے ڈیسائٹ کرکو اوٹ کر رہی بعد میں ایک آزہ دنگی دوار آیا صاحب میں اتنے سال پارٹی کی وفاداری کریا نا ساپ ٹی کر دیا نا پارٹی ٹی کر دیا ارے بیوکو ہمیں ساٹھ سال سے ستر سال سے کانگریس کوڑ دے ہیں ہمارے بھلے میں ڈیسائٹ کرکو کرے تیرا بھلہ کرتے ہیں اب تُو جا گستہ بھلے نئی صاحب میں جیت کو آیا تو کام کرتوں نئی باپ تو جیت کا کو بھیجے دی میں آیا تو مسلمانان کھالے بھی ناک کرتی تو انہیں ملہا نئی صاحب ملک کو دے تو کانے کو خانے کو ختم ہدا جلا تو جل کو جاتا کئیسا نئی صاحب آپ پبلک میٹنگ رکھو میں مائک میں بولتا ہوں میں جیتے آتو آزاد ہوں گا یا نتخانگریس کو جاؤں گا یا جنتہ دل کو جاؤں گا بیجے پی کو ہرگیس نہیں جاؤں گا بچے بہت پریشان تھے ہمارے بھلے کے نو جوان جو شیعہ سے ساور رکھتے اور بات نو جوان ایسے بھی ہے بولنے چاہیے اپنے بھائی اچھوٹے کہ کیا بھی یہ سمجھتا نہیں آتا نہیں کرتا نہیں ساپ گولے گا تھا دھن نوان کھوٹتا ارے کھوٹنے سے پہلے دیکھ بھوڑی کتی ہلتا رہے ہواں کتا گہرہ ہے کیا بھی یہ ساپ گولے گا تھا کھوٹتا اب لا کو حوالے دیتا ہمارے لوگاں بھی اکادت پڑھن گیا الیکشن میں چار پیسے ملے تو get together کریں گے تھوڑا چا time pass کریں گے میرے بھائیوں جمہوری نظام یہ ہندوستان کا نظام نہیں ہے میرے نبی کی دیر ہے یہ یاد رکھ لے ہو آپ سوچ رہے ہوں گے وقتی طور پر ہمیں ڈیموکریٹی سسٹم سے مداب کریں پیسے لے کو وڑ دے رہے ہیں ہمارے نبی کے دیوے خانون سے تو مداب کریں پیسے کے لئے بھیکو نبکو چھار پیسے ہیں کے واسے یہ ہوا ہم امید رہے تھے ہم جس کانیر کو سپورٹ کر رہے ڈھائیسو تین سو اٹھا سی جتاتیوں کو مجھے گیرمی رکھیں ایک ایسا کرو ایسا کرو مگر چند نوجوان مجھے بہت مجھے دیں بہترین چھوپڑ کو آج مو کھلے ہم اترین کو دیکھنا ہم اس کو دیکھنا آج کے جلسے کے لئے شراج جعفری صاحب ایمہ صاحب ایٹی سیک کمپنی کو شکریہ کیوں ہم جیسے ہموں کو بھویاں دا موخانی میں ہمیں پاس دگری نہیں کمپانی نہیں بڑا بیزنس نہیں موخان میں نے اچھا چوکہ بھاروں نکل جاؤں نہیں تو رنوٹوں کو واپن جاؤں ایسا ہے ایسا میرے دوستوں یہ جمہوری سسٹم میرے نبی کی دین ہے اس تو ہے نہ سمجھو پرکو کئیسا لینا ہے اب یہ چیئرمن کا بولتے ہمارے سراج جانسی صاحب بہت اچھی بات لڑھا ہے اس سے بہلے بہت جانے اڑھا ہے مگر کھامیار نہیں ہوا سرپ پٹھ پٹھ کو واپس ہے گھنٹیاں کی سلیاں کی دھرگوار کی واپس ہے اب کیا کرنا ہے انہوں ہمارے کو بلائک میل کر رہے ہمیں ان کو بلائک میل کریں ارے خیل کرتا ہوں بلائک میل ہروادے پہ ٹھر کو بول دروڑ پہ ٹھر کو بول تو میرے گھنٹر کو چیتا ہوں تیرے کیتا ہوں نہیں تو تیرے کو حراب ہندے ہمت والی بات کرو ڈالڈے والی بات نہیں ڈھی والی بات کرو بات کریں تو ایسی کرو ورنہ نہیں کرو اب بولے بھائی یہ بات چھے سے ہمیں کائیسا ہی ارے صحیح ہے بھائی ہمیں چھے ہیں مننور سمال والے ہمارے سی آروادی میں ہیں چھالیس کوئی سے مہر ان کے ساتھ ہے انہوں بھی دعوات ہو سکتے ہیں ان کے بعد سپیسہ بھی ہے ارسو رنسوٹ بھی ہے چو بھائی میں بلائک دیکھو جو ہونا ہے ہو کر رہے گا ہمارے ساتھ نمبر ایک نہیں صبح پورے رہچو میں پورے ہندوستان میں یہی بات کہتا ہوں اکثر رہچو کے خطوب منار سے لے کر ایک منار سے لے کر رہچو کے ایک منار سے لے کر خطوب منار خطوب منار سے لے کر برجل خلیفہ تک یہ مسلمانوں کی ہی نشانیاں ہیں اس کو اگر دیکھ کر ہم عمرت حاصل کریں تو ہمارے لوٹے پہ دھی مواپس آ سکتے ہیں آج درسے قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درسے قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا دوستو سنجیدی کی اسے کام لو جو کاغذی کاروائی آج کر رہے ہیں جعفری صاحب اس کو گھر تک لے جاؤ اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی سائنگ لو یہاں اپنی ویداری کا ثبوت دو اپنی موجودگی کا اظہار دو زندگی زندہ دیرین کا نام ہے مردہ دیرین کا افارت جیاد کرتے ہیں آج ایک موخہ آیا ہے انہوں اب تک ہمارے کو بلیک میل کریں آج ہم تھوڑا ان کو ہلا کو دیکھتے ہیں یہ پتھر میں جان ہے کیا نہیں معلوم تو ہوتا اس لئے آج کا یہ جلسہ اور اس تنظیم کا بھی آج ہی میں سمجھ دوں یہ نرخواب ہوا ہے عمل میں آیا اس کو لے کر چلنا ہے چیرمن بانتا کی نئی جی وہ وقت کی بات ہے یہ تنظیم کی وقت سبطورت ہے رہچور میں مسلمانوں یار رکھ رہچور میں کرنا رکھنے ہندوستان میں دنیا میں ہم دکھرے میں کھاں بھی نہیں ہیں کئی کو بلے تھے ایک زمانے میں سردام سردام بلے ہندوستان میں ہمارے بڑے ہوئی ہے اب ہندوستان میں ہمارے بڑے ہوئی ہے اب ان کو بھی اتنا بدرام کرتے لوگ ایسا گھر کے کوئی فرکوں مارے کی کیا تو کرے لوگ بھولتے ہیں بولنا نہیں چاہیے میرے بب بولے لوگا جیتیا سولا کینڈڈیٹ ساجت جیتا ہے کہ انہیں نہیں جیتا ہے سبجے نہیں جیتا ٹھیک ہے میں بھی ماندو پیسلی آگا دے ساجت دولا میرے بھاگان دو لاکھ کا پان بھاوڑوں تھوکوں میں میرے پیسلی آنے انہوں نے کیا دیتا ہے یہ میں سوٹے ہی کے ساتھ رہا کان کان مانچ ہوں یہ رہنا ساحب کے ساتھ کام کریا کان کان مانچ ہوں ہمارے ساحب کے پاس اس لئے رہی گیا ہمارے لوگ ہمارے چدر نہیں کرتے کیا کرتے ہیں ہر کی مروگی دھال بڑا بڑا کرتے ہیں میں کیا کرتے ہیں کیا کہ وہ مجبور ہوا میں مگر آپ کیا کرنا تھا اسی یہ چھو بڑا گھر میں بولا نامہ تو کہتی ہے گھرکہ اجالا موں میں جب بھی وقت ملتا تھوڑا وہ کھرکہ کام کر لیتا کاروبار کر لیتا نماز تو بھی وقت ملتا پڑ لیتا جندگی گزار رہا تھا پھر چند نوجوانوں نے جھنجوڑا کہ بھے ساجت بھی اب آپ تھے جاگنے کی اس تنظیم کے لئے آج اس ٹیچ سے میرے بڑوں کی موجودگی میں میں یہ وعدہ کرتا ہوں جب بھی میری ضرورت پڑے گی تن من دھن کے ساتھ میں حاضر ہو اور جب ضرورت پڑے گی امت کی اتحاد کے لئے جانت مجھے نہ پڑے تو برابر دوں گا مسلمانوں ہمارے اندر جو اخلافی گرابٹ آئی ہے وہ غریبی کی وجہ سے ملتے ہیں ہم غریب تھے وگر ساری دنیا کے حکومران تھے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام تابعی تابعی نایمہ مستہدین اور ہمارے بزرگانے دیگ کی ہسٹری اٹھا کر دے کو جب جب ہم نے اس دنیا کو اپنے پیروں دلی دبایا ہے یا رکھا ہے اپنی دھوکت پر رکھا ہے ہمارے پاس جسم پر جوڑے کپڑے کے سوا کوئی سپیر میں کپڑا نہیں تھی ہاں ہماری علماریوں میں ساٹھ ساٹھ پہ ساٹھ پہ ساٹھ جوڑ کپڑے ہیں مگر پھر بھی ہم درکر ہی رہے اس لئے اس خوف کو نکال لو جو آج ہے سوہے کل صبح اللہ یا مون جدید رسن جدید والا معاملہ کیون جب دولت آتی ہے تو اس کے ساتھ کئی بلائیں بھی لاتی آج ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بوڈی کے ہر پاٹ کو کھول کے فٹ کریں پھر بھی انسان مرتا کیوں بتا ہوا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت کا یہی ایک نمونہ چھپا کے رکھا ہے تو کیا کرتا کر لے بیٹا آفری موق کسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے نہیں لیڈر سے پائسہ کلٹ کرنے کے لیے نہیں اپنی مستقبل کو آنے والی نسلوں کی مستقبل کو سمارنے کے لیے ایک جوٹ ہو جاؤ اور معاہدہ لوگ عوامی معاہدہ لوگ بند کمرے میں نہیں ایک دور تھا ہمارے بھرگون خلیل خان صاحب ادافر مقبرت فرمائے چلوز لیکھ نکل دے دے چھےڑی سمبر لے جھنڈا پکڑ لے خانی جن بڑی قوارٹی پہ اس وقت ہی اب تو وہ بڑی پارٹی نہیں رہی چھوٹی پارٹی ہو گئی ایک پارا لے گیا خلیل خان پوٹنگ لیڈ جا رہا جنوز کن رہا اسے کیا تو ہاتھ سے لوتا ہے ممورانٹ ہم ہمیں بھی دیتے اب اس میں مہی بھی ساتھ دے دا تھا میرا بھی کون خوضہ تھا کئی سال رگ دیئے ہندکھالوہ وہ بھی کام جانے رہا میں نے ہمیں بھی دیتے ممورانٹ کئیسا دیتے کار نہیں دیتے جا پا پری بھولا میرا مون پھر اس نے ایک نیگٹی مہی میں بول دیا بڑے شہروں میں پہی سے کھبانے والے کاروں مہی کو فیلتے تمہیں ان میں کیا برد شیروں کی طرح روڑ پہ نکلو وہ جی ہی نہیں سکتا جسے حالات کا ڈر ہو حالات پہ چھا جانا ہی جینے کا بندر اس لئے اپنے اندر ایک انخلا ہم تو جی رہے ہیں جیسے بھی جی رہے ہیں اپنے بچوں کو ایک صحت مند ہندوستان دے کر جائیں ہندوستان کسی کے بات کی جاگر نہیں ہے جو ہمیں کھانا دیتے ہیں کہ تمہیں دوسرے دردی کا شہری بنا کے رکھیں گے ارے جاؤ جاؤ تم جیسے کتنے آئے اور چلے گئے خاجہ یجمری کے دربار میں ایک عاشق نے صدا لگائی خاجہ اے میرے خاجہ ہندوستان کے راجہ جس کو تم نے جن کے عزتاد تو تم نے کھلوہ پڑھایا آج ان کو ستا رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کو بھگا رہے ہیں تو وہ سو گیا خاجہ میری نخاب میں آ کر کہا پیچھے جا پیچھے جا کتنا پیچھے جاؤں جا پیچھے جا آٹھ سو سال پیچھے گیا حضری لگائی یا خاجہ آٹھ سو سال پیچھے ہوں جا آنا سگر کے کنارے دیکھ کیا دیکھا اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں سپاہی میزے چھبا رہے ہیں اٹھنے ہی پا رہے ہیں اٹھنے ہی پا رہے ہیں تو خاجہ نے کہا یہ مونٹ میرے دکھائے گئے ہیں خیامت تک پی نیزہ مارے تو یہ اٹھیں گے نہیں یہ مونے سو جانوار ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا تو انسان ہے یہ اس کا ایک باقی نہیں بگاڑ سکتے اس کو ہندوستان سے کوئی نہیں اکھاڑ سکتے جب تک یہ خاجہ کی سلطانت ہندوستان میں ہے میں اداوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی مارے کلاب ہندوستانی مسلمانوں کا بات بھی جنا نہیں کر سکتا اب بولتے ہیں جب ہی مسیبتیں آتی ہیں وہ آزمانے کے لئے آتی ہیں یاد رکھو وقتی طور پر جو بھی مسیبت آتی ہے وہ آزمانے کے لئے آتی ہیں وہی مسیبت لکھا کر نہیں لاتا کچھ تو بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں میرے نوجوان آج جائیں گے ہم بارہ بچائے ایک بچائے ارادہ کر لیں اگر کوئی عذر نہ ہو بیماری نہ ہو تو کوشش یہ کرو کہ کل سے صبح بجر کی نماز باجمات آدھا کریں یہ وعدہ کروا اگر کوئی بیمار ہے شرع عذر ہے تو اس کے لئے چھوٹ میں نے نہیں اللہ کے رسول نے دی ہے اس کے لئے چھوٹ ہے اپنے اندر ایک مذہبی خلاف لاؤ کیوں میں بڑے بڑے لیڈروں میں سنٹر کے ہو سٹیٹ کے ہو یا ڈسکی کے ہو سب کے ساتھ کچھ سے بڑھتے دیکھا ہوں اللہ تعالیٰ اسے ہی سرکرو ہی عدا کیا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کا وفادہ ہے جو پابندی نماز کے پابندی کے ساتھ نماز کو عدا کرتا ہے روزے رکھتا ہے لوگوں کو اللو بنانے سے کام نہیں چلے گا اسی لئے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے لیڈروں کو اٹھا کر نکال دو دنگلے لولے لڑنر کو یہاں سے نکال دیکھو نوجوان ایسے نیتاؤں کو سنست سے نکالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنست سے نکالا جائے جن کے ہاتھوں سے تیرنگانہ سمالا جائے بات کی جاگیر نہیں ہے سیاست جمہوری نظام ہے اگر بات کی جاگیر ہوتی سیاست تو کربلا کی جنگ نہیں ہوتی ایمان حسین سر نہیں کٹھاتے اسلام کی یہ تاریخ خیامت تک زندہ جاگیر نہیں ہوتی حسین ابن علی نے سر کیوں کٹھایا تھا باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹا دادر کے بعد پوتا نوازے کے بعد نوازا داماد کے بعد سسر چچا کے بعد بھٹی جا یہ سیاست ایمان حسین کو منظور نہیں تھی انہوں نے سر کٹانا گوارہ کیا سر جھکانا گوارہ نہیں کیا سیاستی اجانہ داری کو ختم کرو مطلب پر اس سیاست دانوں کو ہماری ایمانوں سے نکال اُدھر پھیکو تس پدل دو تس پدل دو بیمانوں کا روح پدل دو جو کچھ کہا وہ آلاج باپ تھا ابھی یہ قصہ لطیق نہ تمام ہے وَمَا وَإِنَا إِلَّا الْبَلَانَ السلام علیکم